موسیقی پرشاد آئی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مختصر سے بات ہمارے سامنے پیش کریں لہو تھا ہندو کا لہو تھا ہندو کا اللہ شرمین دا رہا منا مسلمان تو رام کب زندہ رہا ساتھیوں ہم جانتے ہیں کہ گنتی نہیں کروں گے آپ یہاں بیٹے ہوئے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی یعنی آشتور تبریس کے لیے یہاں پر ہم اکھٹا ہوئے ہیں ساتھیوں لیکن گنتی ہے ہمارے پاس اس طرح سے کتنے لوگ لوگ ہمارے شکار ہوئے ہیں اور جو بار کہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بار بار ہم بھی موب لیچنگ موب لیچنگ کہتے ہیں یہ موب لیچنگ نہیں ہے یہ پیڑ ورکر ہے یہ مان لینا چاہیے اس لیے وہ بارہ نانا بھول جانا چاہیے ہمکو یہ ایسے پیڑ ورکر رکھے گئے ہیں اور ان کو کام دیا گیا ہے یہ ہندو وندو نہیں ہے یہ رکھے گئے لوگ اور ان کو کام دیا گیا ہے کہ بھارت کا ہوا ہر واسی ڈرے اور انہیں ڈرانے کا کام ہم کریں لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہ ہم ڈریں گے لیکن ہم ڈریں گے ضرور ہمیں ڈرانے پڑے گا ان کو اور مجھے لگتا ہے آج اس کی شروعات ہم اس آزاد میدان سے کر رہے ہیں اسا مجھے لگتا ہے ہم نشید کرتے ہیں ان تمام جو ہمارے ساتھی جو اس بھیڑ کا شکار ہوئے اس پیڑ ورکروں دوارہ شکار ہوئے اور جو سرکار ہے سرکار کر سکتی ہے دیکھیں اب یہ آت ہو گئی ہے EVM کے دوارہ سرکار یہ لوگ تنتر والی سرکار نہیں ہے یہ EVM سرکار یہ سمجھ لینا چاہیے ہم کو تو اس لئے آت ہو گئی ہے لیکن کام تو ان کا ہے اور ان کو کرنا پڑے گا صرف کہنے سے نہیں ہوگا ہمارے پنت بردان کہتے ہیں کہ بھائی گیرل میں بھی ہوا ہے ادھر ہوا ہے تو ادھر بھی ہوا ہے ایسا کہنا ہی شرم دی ہے یوں جیسے انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ انسانیت کا خون کرنے والے یہ سارے لوگ ہیں اور اس کے خلاف ہم کو کھڑا ہونا پڑے گا ساتھیوں اگر مہاراشتہ میں صرف مراتی رہے گا گزرات میں گزراتی رہے گا راجستان میں راجستان ہی رہے گا تو وہ بھائی بھارتی اکار رہے گا یہ سوال پوچھنا پڑے گا کی نہیں یہ دیش کسی دھرم کی قداب پر نہیں چلتا ہے یہ دیش سویدھان پر چلتا ہے جو ہمارے راشتر نرماتے ڈاکٹر بابا ساب آمیڑ کرنے دیا ہر طرقی آزادی ہم کو ہر طرقی آزادی ہر طرق آدھرم آنے کی اپاس نہ کرنے کی سب طرقیں آزادی انہیں بتانا پڑے گا اس لئے بار بار جو بات ابھی رمیش جی نے بھی کہی کہ یہ ہندوستان بولنا ہم کو چھوڑ دینا پڑے گا کہ آز ایک آزاد میدان سے وہ سنکلپ لے کر ہم جائیں گے کہ ہم بھارتی ہیں اور ہمارے نام کے پیچھے ہم بھارتی ہیں لگائیں گے کہ ہماری وہ تیاری ہے جب تک وہ ہم نہیں کہیں گے یہ ہندو راشتر ہے ہندوستان ہندو راشتر یہ ساری چیزیں یہ شبد ہیں سمجھئے ان کا آرکھ سمجھئے کیا کہنا چاہتے ہیں ہم سے اور ہم بھی بار بار اگر اس طرح کا مسئلہ کریں گے تو نہیں چلے گا اگر ہم مانتے ہیں کہ ہم بھارتی ہیں تو ہم کو جائے بھارت جائے سویدان اس نارے کو لے کر چلنا پڑے گا ایسا مجھے لگتا ہے تو اسی لئے مجھے لگتا ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہوگا ایک تو بات ہے کہ اس بھیڑ کا سامنا ہمیں اکٹا ہو کر کرنا پڑے گا کانون کی طاقت سے کرنا پڑے گا کہ وہ کائدیا جیہا ہے تیک کائدیا نہیں کرالا پائجے سمالا بات تمہیں کائدیاچا مادھیا ماں تونس آپ لیالا ہی لڑائی لڑائی چیز ساتھیوں کیونکہ وہ رہا دیکھ رہے ہیں کہ ہم راستے پہ آئے ہمارے یوہا ہاتھ میں پتھر اٹھائے اور ایک الگ طرح کا ماہول اس دیش میں پھر سے کھڑا ہو جو نائنٹی ٹو میں ہم نے دیکھا تا ساتھیوں میں مانتی ہوں کہ ہم شانت رہیں گے کیونکہ جس طرح کا اپنے ہاتھ میں یہ انڈرویڈ فون آیا ہے توراں ساری چیزیں کلک ہو جاتے ہیں یہاں پر پولیس بھی ریکارڈنگ کر رہی ہے کر سب کے نمبر لگنے والے ہیں سمجھ لو ہمارے بھی ساتھی ریکارڈنگ کرنے والے ہیں لیکن جو بات ہم کہنے آئی وہ سچائی ہے دیس کی میری بہن ممتاز بہن نے جو کہا جو بھارت ہم مانتے تھے جس میں ستھی آئین سا دھن سبھی کو آزادی اور سبھی کو ایک ساتھ منج کی بات کہی تھی ساتھیوں اس بھارت اور اکھنڈ بھارت سمرات اشوک کی بات ہم کہہ رہے ہیں آج ہم بھول گئے ہیں سمرات اشوک کو جو ذاتی دھن پنتلنگ سے اٹھ کر اپنی مانوتا کی بات کہتا تھا اس لئے مجھے لگتا ہے کہ آج سے اس آزاد میدان سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ جب بھی ایک آدمی پچیس آدمی کو ایک دوگلے لوگ جب مارنے جائیں گے ارے ہم ہزار لوگ اس کو روکنے جائیں گے کی نہیں ہمارا ہاتھ اٹھے گا لیکن مارنے کے لئے نہیں روکنے کے لئے اٹھنا چاہیے اسا مجھے لگتا ہے اتنی سنکلپ ہمیں کہنا چاہیے اور صحیح میں ہندوستان بولنا تو چھوڑ دینا چاہیے یہ کہتی ہوں میں بھارت ہی ہے جب تک ہم نہیں بولیں گے جائیں سویدان